انہوں نے ہائر کیا تھا ایک ایسی شخصیت کو کہ اس جلالی کا اور کوئی علاج نہیں اگر کروانا ہے تو پھر ان کے اپنے آستانے سے کرواؤ پھر جو ہے وہ علاج ہوگا تو جس کو انہوں نے ڈھونڈ کے بہرانے ملک سے کہ علم بڑا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو آگے سے صورتحال کیا بنی کہ جو چیز قرآن میں موجود ہے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا یہ قرآن میں سب کچھ ہے اور ادھر حضرت صاحب بولتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو غوش کرو کہہ کیا رہے ہو کہ نبی تو نبی تو اجتہاد کرتے ہی نہیں قرآن میں ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں آیات میں ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں ابھی خود ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کی آیات بھی قرآن میں ذکر ہیں کہ آپ نے اجتہاد کیا تو اس پر آیت اتری تو یہ کس درجے کی جہالت ہے کہ جو چیز قرآن میں آئی ہوئی ہو جو چیز سیاستہ میں آئی ہوئی ہو اس کے بارے میں ایک شیخ الحدیث یہ کہہ دے ایک بزام خش حجات الاسلام یہ کہہ دے کہ یہ تو ہے ہی نہیں تو پھر عام لوگوں کا کیا بنے گا جب انبیاء علیہ السلام کی اجتہادی خطا کا ذکر آیا اس پر پھر ایک شخصیت جن کو میں انٹرنیشنل لعان کہتا ہوں اس شخصیت نے یہ لفظ اپنے ایک انٹرویو میں بول دیئے اور انٹرویو میں یہ کہا کہ وہ خدا کے بندے خطا اجتہادی تو وہاں ہوگی ہو سکتی ہے جہاں اجتہاد ہو تو کیا انبیاء کرام امور شریعت میں احکام شریعت میں اجتہاد کرتے ہیں یعنی اس نے کہا یعنی کچھ ہوش سے بات کرو انبیاء اکرام تو اللہ کی اذن کے بغیر ایک قول نہیں کرتے اجتہاد کیا چیز ہوتی ہے خدا کے بندے خطا اجتہادی تو وہاں ہوگی ہو سکتی ہے جہاں اجتہاد ہو تو کیا انبیاء اکرام امور شریعت میں احکام شریعت میں اجتہاد کرتے ہیں کیا انبیاء اکرام امور شریعت میں احکام شریعت میں اجتہاد کرتے ہیں یعنی کچھ ہوش سے بات کرو انبیاء کرام تو اللہ کے اذن کے بغیر ایک کال نہیں کرتے اجتیاد کیا چیز ہوتی ہے انبیاء کرام تو اللہ کے اذن کے بغیر ایک کال نہیں کرتے اجتیاد کیا چیز ہوتی ہے اس طرح واضح طور پر اس شخص نے نفی کر دی کہ نبی اجتیاد کرتے ہی نہیں انبیاء علیہ السلام اجتہاد نہیں کرتے یہ اس شخص نے دعویٰ کر دیا اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اور جو اجتہاد مانتے ہیں انہیں کا کچھ ہوش کرو کہ تم نبیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں نبی ان کا اجتہاد نہیں کرتے اس طرح یہ پھر ایک بحث مزید سامنے آئے اور جس پر ہم نے اسی وقت پھر اس کے دلائل پیش کیے کہ اجتہاد انبیاء علیہ السلام کا ثابت ہے اور وہ اجتہاد ذکر ہے قرآن میں بھی سنت میں بھی اور یعنی یہ جو مسئلہ عقیدہ معصومیت چلا تو اس سے یعنی بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے کئی سانحات ہوئے کئی سادمات ہوئے کئی بڑے بڑے جو لوگ علم و حکمت کے سمندر سمجھ جاتے تھے ان کا یعنی پردہ چاک ہوا کئی بڑے بڑے جو پہاڑ سمجھے جاتے تھے ان کا ریتلہ ہونا سامنے آیا اور اس طرح کہ بہت سی صورتحال سامنے بنی تو یہ بات جب سامنے آگئی کہ انہوں نے کہا کہ نبی تو اجتہاد کرتے ہی نہیں اس سے ہم نے پھر اس پر کئی پروگرام کیے اور اسی سے ریلیٹڈ آج کا یہ موضوع ہے اور یہ کہ ادھر سے تو چونکہ کوئی سوائے دو چار لفظوں کے اس کے بعد کچھ بولا ہی نہیں جا رہا اور نہ وہ بول پا رہے ہیں نہ کتاب پکڑتے ہیں نہ قرآن نہ سنت نہ کوئی آئیمہ کا قول یعنی اتنی ان کی مت ماری گئی ہے اور وہ اتنے شکست خردہ ہو گئے ہیں لیکن ہمارا حق ہے کہ انہیں پورا واپس چھوڑ کے آئیں اللہ ان کو ہدایت دے اور اوروں کے لیے یہ ایک رہنمائی کا سلسلہ ہے اس بنیاد پر آج کا جو پورا پروگرام جو ہے وہ اجتہادِ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے ہم ثابت کریں گے قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے صحیح مسلم میں ابواب اس کے موجود ہیں تو یہ کس درجے کی جہالت ہے کہ جو چیز قرآن میں آئی ہوئی ہو جو چیز سیاستہ میں آئی ہوئی ہو اس کے بارے میں ایک شیخ الحدیث یہ کہہ دے ایک بزام خش حجات علیہ السلام یہ کہہ دے کہ یہ تو ہے ہی نہیں تو پھر عام لوگوں کا کیا بنے گا عام لوگ عوام عوام علیہ السنت ان کی بیس پر پیچھے کیا رہ جائے گی کہ بہت سے آستانوں نے سہبزادوں نے بڑے بڑے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ ہم تو تھوڑا تھوڑا پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ہماری شخصیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پڑی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے چلیں گے اور یہ جدر بھی لے کے جائیں گے اگر ہمیں ڈبوتے ہیں تو ڈبو لیں قرآن مجید برحان رشید کے اندر رب زلجلال نے کئی مقام پر اس کا تذکرہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام کے لحاظ سے دو خاص طور پر مواقع کے اندر رب زلجلال نے اس کا ذکر کیا اور پھر آگے سیاستہ میں یعنی مسلم شریف میں بقیدہ اس کا باب موجود ہے ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی جا کے دور کسی شرعہ کے اندر کسی کا کول ہے اور پھر کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کول بھی تھا یعنی مسلم شریف جیسی کتاب کا وہ پھر پورا باب ہے اور ایک کتاب میں نہیں ہزار ہاں کتابوں میں موجود ہے ایک اس کی گواہی یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کتاب العقدیہ یہ جلد نمبر تین ہے بیروت کے چھاپے کے مطابق باب کا نام کیا ہیڈنگ ہے باب و بیان اختلاف المجتہدین مجتہدین کے اختلاف کا بیان اور یہاں جن مجتہدین کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ دونوں اللہ کے نبی ہیں اور تذکرہ کس نے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے انہ بھی ہو رہا تھا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا بین ما امراتان ماہما ابناہما دو عورتیں تھی ان دونوں کے ساتھ ان کے بیٹے تھے یعنی چھوٹے چھوٹے نو مولود کسی ڈیرے پر کسی سہرہ میں جنگل میں وہ تھی جا عزیب تو بیڑیہ آیا فَزَحَبَا بِبْنِ اِحْدَاهُمَا تو ان دونوں میں سے ایک کا بیٹا وہ بیڑیا اٹھا کے لے گیا فَقَالَتْ هَذِي لِسَاحِ بَاتِهَا جس کا بیٹا حقیقت میں بیڑیا اٹھا کے لے گیا وہ چلاک بڑی تھی تو اس نے دوسری کو کہا اِنَّمَا زَحَبَا بِبْنِ کے انتے کہ تیرا بیٹا جو آنا وہ بیڑیا اٹھا کے لے گیا یعنی یہ جو ہے یہ تیرا نہیں یہ میرا ہے اور تیرا بیٹا جائے وہ بیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے وَقَالَتْ لُخْرَا اور دوسری نے سچی بات کی اس نے کہا اِنَّمَا زَحَبَا بِبْنِ کے بیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے میرا تو یہ ہے فَتَحَا كَمَتَا الَا دَعُود تو دونوں جو ہیں زمانہ تھا حضرت سیدنا دعود علیہ السلام کا کیس وہاں لے گئی فَقَدَابِهِ لِلْكُبْرَا تو حضرت دعود علیہ السلام نے ان میں سے جو بڑی تھی جس کا بیٹا اصل میں بیڑیا لے گیا تھا اور وہ چلاک بنی ہوئی تھی آپ نے اس کی حق میں فیصلہ کر دیا کس نے حضرت دعود علیہ السلام نے فَخَرَجَتَا اب بچہ لے کے دے دیا گیا تھا حقیقت میں اس چھوٹی کا تھا اور دے بڑی کو دیا گیا تھا تو انہیں افسوس ہوگا اور وہ کہتی ہوں گی کہ ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں ان سے تو پوچھیں چلو مسئلہ تو پوچھیں تو آپ نے فرمایا کہ ائتونی بسکین میں فیصلہ کرتا ہوں حضرت چھوٹی لے آؤ چھوٹی مونگائی گئی تو ان دونوں نے پوچھا کہ کیا کس طرح فیصلہ کرو گے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا اشکہو بینکما میں آدھا آدھا تم دونوں کو دوں گا اس بچے کو کاٹ کے میں آدھا آدھا دونوں کو دوں گا یعنی وہ جذبات دیکھنا چاہتے تھے کہ جب میں بچے کو کاٹنے کا حکم دوں گا تو کس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کس کے آنسوں نکلیں گے جس کے چہرے کا تاثر بولے گا کہ اس کے فقالتی سغرہ تو چھوٹی بول پڑی کہنے لگی لا یرحمک اللہ خدا تجھ پہ رحم کرے چلو اسے دے دو کاٹو تو نہیں لا یعنی میں نہیں اجازت دیتی کہ اس کو کاٹا جائے یعنی مجھے چلو نہیں دیا گیا فیصلے میں پہلے تو ٹھیک ہے اسے دے دو اب حقیقی جو ممتہ ہے اس کا یہ تقاضہ تھا کہ اب تو مر جائے گا آدھ آدھا کریں گے تو مر جائے گا تو مرنے سے بہتر ہے زندہ تو رہے میں کبھی تو دیکھ لوں گی تو اس میں میرا فائدہ ہے کہ اس بڑی کو دے دیا جائے جس طرح کے حضرت دعود علیہ السلام نے دیا ہے تو یہ اس وقت جو بڑی تھی وہ ٹس سے مرنے سے نہیں ہوئی یعنی جب یہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو اب چھوڑی سے آدھ آدھ آدھا کریں گے اس کو تو بڑی کا جو ہے اس کچھ نہیں ہوکے کسی کا مرنہ ہے اسے کیا ہے تو چھوٹی بول پڑی کہ نہیں تو فقضا بھی لسغرا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا یہ بچہ ہے پھر چھوٹی کا یعنی وہ بیڑیا جو اٹھا کے لے گیا ہے وہ بڑی کا تھا اور بڑی ویسے چلاکی سے اپنے دلائل دینے میں تیز تھی تو قاضی نے تو دلائل دیکھنے ہوتے ہیں تو حضرت دعود علیہ السلام نے ان دلائل کو دیکھا فیصلہ کر دیا یعنی اپنے اجتحاد کی روشنی میں یہ فیصلہ بذریہ واحی نہیں تھا فیصلہ تھا بطور اجتحاد اور پھر آگے یعنی اگر یہ بطور واحی ہوتا تو حضرت سلمان علیہ السلام سماعت ہی نہ کرتے کہ واحی سے فیصلہ ہوا ہو تو میں پھر آگے کیوں دوبارہ اس کی سماعت کروں تو آپ نے فیصلہ کیا اور پھر یہ واضح اجتحاد نظر آ رہا ہے کہ آپ نے سوچا کہ اس طرح کر کے ان کا امتحان کرنا چاہیے اور پتا چلے کہ یہ حقیقت میں بچہ کس کا ہے تو اس طرح آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ کس کا ہے لسغرا چھوٹی کا ہے اب یہ فرمان رسول علیہ السلام ہے اور سیاستہ میں ہے اور صحیح مسلم شریف میں ہے اور پھر امام مسلم نے جو ترجمہ تلباب قیم کیا ہے وہ ترجمہ تلباب ہی یہ ہے باب و بیان اختلاف المجتہدین مجتہدین کے اختلاف کا بیان اور مجتہدین یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نہیں مجتہدین کیا ہیں انبیاء علیہ السلام ایک ہے حضرت دعود علیہ السلام دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام جو بالیقین اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں اور پھر یہ بات زبان رسالت نے بیان کی ہے یعنی آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہوش کرو کہ تم کہتا ہے تو نبی اتحاد کرتے ہیں تو وہ تعالیٰ کس کو دے رہا ہے کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ سے پھر سنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جب مسلم میں ہے تو مسلم کے بعد ہزاروں کتابوں میں ہیں یعنی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اجتحاد کرتے ہیں اور پھر آگے اجتحاد کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں اور یہ جو آمار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر وضاحت کی ہے کہ مجتحد اجتحاد میں اگر اس سے خطا بھی ہو جائے تو پھر بھی اسے ایک عجر ضرور ملتا ہے سواب ہو تو پھر دو ملتے ہیں یہ ساری چیزیں پھر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجاگر فرمایا ہے اب اس کے ساتھ دوسرا جو یہاں پر سورہ انبیاء علیہ السلام ستار میں پارے کے اندر ہے وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ کہ حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب دونوں کیا کر رہے تھے يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ کھیتی کے بارے میں آپ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں اب اس کی وضاحت سے پہلے میں اس مسلم کی حدیث پر کچھ شروعات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آئیمہ نے پھر جب یہ حدیثیں پڑھی تو ان پر ان کا تفسرہ کیا تھا یہ مفہم شرح مسلم جو امام کرتبی کی ہے اس کے اندر اس حدیث کے تحت انہوں نے لکھا یہ جلد نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر ایک سو شہتر ہے لکھا وَفِي حَاظَ الْحَدِيثِ اَنَّ الْأَنْبَيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ سُوِّغَ لَهُمُ الْحُكْمُ بِلْ اجْتِحَادِ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اجتحاد سے بھی حکم دے سکتے ہو سووے گا جائز قرار دیا گیا ہے ان کے لیے کہ اجتحاد سے بھی تم حکم دے سکتے ہو یعنی جب وحی نہیں آ رہی تو تم وحی کا انتظار نہ کرو تم سے پوچھا گیا ہے تو تم جو معلومات ہیں اجتحاد سے تم حکم دے سکتے ہو کہتے ہیں وَهُوَ مَذْحَبُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْعُصُولِيِّينَ تو اصولیین میں سے یہ محق یقین کا مذہب ہے یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے اور اسی طرح سونن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث شریف جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے ساتھ اس کی اندر اس شرعہ میں جو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کی شرعہ ہے انہوں نے پھر اس پر مزید آگے وضاحت بھی کی جو عام ذہنوں میں سوالات پیدا ہو سکتے ہیں سوال جواب کی شکل میں امام نووی نے اصل میں یہ سوال اور جواب لکر کی فَإِنْ كِيلَ كَيْفَ حَكَمَ سُلَيْمَانُ بَعْدَ حُكْمِ دَعُودَ علیہِمُ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ فِي الْقَضِيَةِ الْوَاحِدَةِ ایک ہی کیس کہ دو فیصلے کیوں ہوئے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام سے پہلے حضرت دعود علیہ السلام فیصلہ سنا چکے تھے تو پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے کیوں فیصلہ کیا وَنَا قَدَ حُكْمَهُ اور توڑ دیا ان کا حکم حضرت سلمان علیہ السلام نے حضرت دعود علیہ السلام کا حکم توڑ دیا جبکہ مجتہد دوسرے مجتہد کے حکم کو نہیں توڑتا تو یہاں پھر کیوں ایسا کیا یعنی یہ اس اگلی بات ہے کہ یہ تو تیشدہ بات ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں اب یہ اجتہاد کے بعد کہ جو معاملات پھر امت میں اصولیین میں رائج ہوئے ان کے لحاظ سے یہ سوال تھا فالجواب لَا لَهُ كَانَ فِي شَرِعِهِمْ نَسْخُ الْحُكْمِ اِذَا رَافَعُ الْخَسْمُ الْحَاكِمٍ آخر يَرَا خِلَافَهُ پہلا جواب کہ ہو سکتا ہے کہ اس شریعت میں یہ جائز ہو کہ جب کیس کسی دوسری عدالت میں چلا جائے جن کا کیس ہو وہ لے کے چلے جائیں اور وہ حاکم جو ہے وہ سمجھے کہ فیصلہ دلائل کی روشنی میں درست نہیں ہوا تو پھر اس وقت یہ جائز تھا کہ وہ اس پہلے فیصلے کو کینسل کر سکتے ہیں اس لیے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ پہلا فیصلہ جو ہے وہ کینسل کر دیا اَوْ يَكُونُوا سُلَيْمَانُ فَعْلَ ذَلِكَ ہیلَةً اِلَى اِذَهَارِ الْحَقِّ دوسرا یہ ہے کہ ایک ہے بحیثیت فیصلے کے وہ تو یہی قانون کہتے ہیں ہم کہ چلو اس وقت بھی یہی تھا کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے فیصلے کو توڑ نہیں سکتا لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اقرار کر لے مجتہد کے فیصلے کے خلاف ملزموں میں سے اقرار کر لے تو اقرار کی بنیاد پر اب دوسرا مجتہد نے تو نہیں توڑا یہ تو خود جن کا کیس تھا ان میں سے ایک نے خود اقرار کر لیا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے جو اگرچہ حق میرے میں ہوا ہے فیصلہ اصل میں دوسرا صحیح ہے تو اس بنیاد پر یہ لازم نہیں آئے گا کہ مجتہد نے توڑ دیا پہلا فیصلہ تو کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے صرف ایک ہیلہ اختیار کیا وہ چھوڑی والی بات کر کے یعنی اپنا فیصلہ نہیں سنایا ہیلہ بنایا فعل ذالک ہیلتن الہ اظہار الحق کہ حق ظاہر ہو جائے فلم اقررت بھیل کبرہ اوملہ بھی اقرار رہا جب کبرہ مان گئی کبرہ نے اقرار کر لیا وہ صغرہ کہ اس عمل کی بنیاد پر کہ جب اس صغرہ نے کہا کہ اسے دو اسے نہ کرو یہ ویسے اس کو دے دو اب جب کبرہ نے واقعیدہ اقرار کر لیا کہ یہ تو ہے ہی اس کا میرا ہے ہی نہیں تو پھر اوملہ بھی اقرار ہا و انکانباد الحکمیں اگرچہ پہلا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن بعد میں خود جب اقرار کر لیا اس نے کہ جس کو بچہ دیا جا رہا تھا کہ یہ میرا ہے ہی نہیں یہ اصل چھوٹی کا ہے تو اس بنیاد پر یہ یعنی اصولی طور پر بھی کوئی بحث معاملہ پیشے نہیں رہ جاتا لیکن اظہار حق کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام نے جو کیا تھا وہ کیا لیکن جو اصل موضوع ہے وہ مانا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد کی بنیاد پر کئی فیصلے قرآن و سنت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے موجود ہیں اب یہ جو دوسرا جو آیت کریمہ میں ذکر ہے اس میں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ کے کھیتے کے اندر قوم کی بکریاں آگئیں وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ ہم ان کے فیصلے پر گواہ ہیں فَفَحَمْنَهَا سُلَيْمَان اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت سلمان علیہ السلام کو سمجھا دیا سمجھایا حضرت سلمان علیہ السلام کو کہ فیصلہ کس طرح کرنا ہے لیکن وَكُلَّنْ آَتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا علم حکمت ہم نے دونوں کو دیا ہوا تھا یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی حضرت دعود علیہ السلام کو بھی تو اس میں جو اب اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ یہ ہے اجتحادی فیصلہ قرآن کے نسی قطی میں اور فَفَحَمْنَهَا سُلَيْمَان وَكُلَّنَا تِنَ حُکْمًا وَعِلْمًا اس پر اب ہم اس کی وضاحت جو ہے وہ مختلف انگل سے پیش کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ تفصیل سے کہ مسئلہ تھا کس طرح فیصلہ کیا ہوا اور پھر فیصلہ بدلہ کیسے تو تفصیل در منصور کے اندر اس طرح ذکر ہے دو شخص حضرت دعود علیہ السلام کے پاس آئے وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاہِدِين کے تاعت انہوں نے لکھا ان میں سے ایک تھا کھیتی والا دوسرا تھا بکریوں والا یہ فریقین تھے ایک کی کھیتی تھی دوسرے کی بکرییاں تھی فَقَالَا صَحِبُ الْحَرْسِ اِنَّا هَذَ اَرْسَ لَا غَنَا مَوْفْ يَرْسِ فَلَمْ تُبْكِ مِنْ حَرَسِ شَيْعَ کہ اس کی بکرییاں تھی اس نے میری کھیتی میں وہ ساری چھوڑ دی ہیں اب میرا تو پیچھے تنکا بھی نہیں رہا یعنی ان بکریوں نے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا ساری کھیتی نکل گئی ہیں تو اب ہمارا یعنی اس کا وہ مظلوم تھا متاثرین میں اب میرا فیصلہ کرو فَقَالَ لَهُ دَعُود علیہ السلام اِذْحَب فَإِنَّ الْغَانَ مَا كُلَّهَ لَكَ تو کھیتی والے کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ حضرت دعود علیہ السلام نے کہا کہ بکریوں نے جنہوں نے تیری ساری کھیتی کھائی ہے وہ ساری بکرییاں تیری ہیں یعنی وہ بکریوں والے کے خلاف فیصلہ ہوا اور اس کی حمایت ہوئی جس کی کھیتی تھی کہ ٹھیک ہے وہ تیری کھیتی کھا گئی ہے تو تم ساری بکرییاں لے لو فَقَالَ بِذَا لِكَ دَعُود علیہ السلام فیصلہ ہو گیا وَمَرَّ صَاحِبُ الْغَنَم بِسُلَيْمَان علیہ السلام بکریوں والا جو ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس سے گزرا فَأَخْبَارَهُ بِالَّذِي قَدَابِهِ دَعُود علیہ السلام اس نے بتایا کہ اس طرح کا ہمارا معاملہ تھا تو حضرت سیدنا دعود علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اب میری بکریوں نے وہ کھیتی تو کھائی تھی بار میں بکریوں سے محروم ہو گیا ہوں کہ انہوں نے ساری بکرییاں کھیتی کے مالک کو دے دی ہیں فَدَخَلَ سُلَيْمَانُ لَا دَعُودَ علیہ السلام اب یہ وہ سماعت جو ہے یہ پہلے والے معاملے سے ہٹ کر ہے یعنی یہاں باقاعدہ خود جا کے ان کو انہوں نے کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہ اس کا ایک فیصلہ اور بھی ہو سکتا ہے تو وہ فیصلہ آپ کر دیں تو اس طرح پھر حضرت دعود علیہ السلام نے رجوع کر لیا اپنے اس فیصلے سے جو خود کیا ہوا تھا اس پر پھر آگے ہم بتائیں گے کہ اگر واحج سے کیا ہوتا تو رجوع کیوں کرتے اور اگر واحج سے ہوتا تو پھر واحج کے خلاف حضرت سلمان علیہ السلام مشورہ کیوں دیتے دعود علیہ السلام کو تو یہ فیصلہ تھا اور اتحاد کی بنیاد پہ تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا یا ربی اللہ اِنَّ الْقَدَاسِ وَلَّذِي قَدَئِتَ جو آپ نے فیصلہ کیا اس سے ہٹ کے اصل میں فیصلہ آئے فَقَالَ كَيْفَ تو حضرت دعود علیہ السلام نے کہا کیسے قال سلمان علیہ السلام اِنَّ الْحَرْسَ لَا يَقْفَا لَا صَاحِبِي مَا يَخْرُجُ مِنْهُ فِي كُلِّ عَامِنْ کہ یہ جو کھیتی کا مالک ہے سالہ سال سے کاشتکار ہے اس کو پتا ہے کہ کھیتی اس طرح کی ہو تو کتنی پیداوار ہوتی ہے یعنی جو کھیتی بکریوں نے کھا لی اگر برقرار رہتی پک جاتی تو کتنی مثال کے طور پر گندم تھی تو کتنی بوریاں بنتی یہ اس کو پتا ہے کہ اس طرح کی کھیتی سے اندازاً کتنی پیداوار آتی ہے تو پھر فرمایا کہ فَلَهُ مِنْ صَاحِبِ الْغَنَمِ اَنْ يَنْ تَفِيَ مِنْ اَوْلَادِهَا وَاسْوَافِهَا وَأَشْعَارِهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ سَمْنَ الْحَرْسِ مثال کے طور پر یعنی وہ بننی تھی بیس ہزار کی تو پھر اس طرح کرو کہ اسے حکم دو کہ یہ بکریوں کے جو اولاد ہے یا پھر بیڑے ہیں تو ان کی جو اون ہے اور یہ بال ہیں اس طرح کی چیزیں یہ بیچ لے کھیتی والا اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے بکرییاں اصل جو بکرییاں ہیں وہ بکری والے کے ہی رہیں کوئی اس کے بکریوں کے لیلے وغیرہ کوئی اون وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں بیچ کے کہ جتنا اس کو لگتا ہے کہ میرا اتنی پیداوار ہونی تھی تو اتنی جو ہے وہ اس بکریوں والے کی بکریوں سے پوری کر لی جائے مگر بکریوں کے مالک کو ساری بکریوں سے محروم نہ کیا جائے یہ فیصلہ سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فَقَالَ دَعُودِ قَدْ أَسَبْتَا حضرت دعود علیہ السلام نے کہا آپ نے درست فیصلہ کیا اَلْقَدَاؤُكَ مَا قَدَيْتَا یہ ہے جو اللہ فرماتا ہے فَفَحَمْنَاهَا سُلیمان کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا یعنی یہاں یہ فرق کیا یہ نہیں کہا فَفَحَمْنَاهَا دَعُودَ وَسُلیمان ہم نے دونوں کو سمجھا دیا نہیں فَفَحَمْنَاهَا سُلیمان ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا یعنی یہ جو ان کے ذین کے اندر یہ چیز آئی یہ دلائل آئے اور یہ اجتحاد کا جو پراسس تھا یہ انہوں نے کیا لیکن ربِ ذُل جلال ناراض حضرت دعود علیہ السلام سے بھی نہیں مزمت ان کی بھی نہیں کی یعنی یہ جو ہمارا موقف ہم بار بار کہتے ہیں کہ اجتحاد میں اگر خطا بھی ہو جائے تو کوئی جرم نہیں خطا بھی ہو جائے کوشش کے باوجود تو کوئی عیب نہیں کوئی گناہ نہیں ایک عجر پھر بھی ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَكُلَّنْ آَتَيْنَ حُکْمًا وَعِلْمًا دعود بھی علم والے ہیں وہ بھی حکمت والے ہیں یعنی یہ نہیں کہا مادلہ وہ جائے لئے انہیں پتا نہیں اللہ فرماتا وَكُلَّنْ آَتَيْنَ حُکْمًا وَعِلْمًا یہاں کُلَّن کا معنی جو دو پیچھے جسٹس موجود ہے کہ دونوں کو ہی ہم نے علم دیا دونوں کو ہی ہم نے حکمت دی دونوں کو ہم نے یہ نوازا تو یہ قرآن میں سب کچھ ہے اور ادھر حضرت صاحب بولتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو غوش کرو کہہ کیا رہے ہو کہ نبی تو نبی تو اجتہاد کرتے ہی نہیں قرآن میں ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں آیات میں ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں ابھی خود ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کی آیات بھی قرآن میں ذکر ہیں کہ آپ نے اجتہاد کیا تو اس پر آیت اتری اجتہادات کے لحاظ سے تو یعنی یہ ایک پورا طبقہ جو انہوں نے ہائر کیا تھا ایک ایسی شخصیت کو کہ اس جلالی کا اور کوئی علاج نہیں اگر کروانا ہے تو پھر ان کے اپنے آستانے سے کرواؤ پھر جو ہے وہ علاج ہوگا تو جس کو انہوں نے ڈھونڈ کے بہرانے ملک سے کہ علم بڑا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو آگے سے صورتی حال کیا بنی کہ جو چیز قرآن میں موجود ہے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا اور اس کے خلاف اقوال اور یہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل حقانیت کی ایک اپنی روشنی ہوتی ہے بندہ مارا بھی ہو تو اس کا روپ بنا رہتا ہے